تو نازش اور عظیم نے اس کو بوتل کے اندر نشا ملاکہ کو قتل کر کے لور بڑی دعا ملکہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قصور 24 نیوز میں ہوں آپ کا میز بان پرویز ناظرین اس وقت میں قصور کے علاقے گھر میں جہاں پر سکے بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا میرے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اسلام علیکم جب بتائیں یہ واقعہ جو ہوا ہے آپ کے باپ کے ساتھ یہ کیسے ہوا جی میرے جو والد صاحب ہیں ان کے جو سکے بھائی ہیں میرے چاچو انہوں نے میرے والد صاحب کو نشے نشے کے عوض میں بیوش کیا ہے پہلے بیوش کرنے کے بعد اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا کس جگہ پہ نشا دیا کولی رائے ابوبکر میں عظیم نام کا لڑکا تھا عظیم اور نازش نام کے دو میاں بی بی تھے دو میاں بی بی آپ کے رشتہ دار ہیں نہیں رشتہ دار نہیں تھے ویسے ان کے گھر میں ہمارا آنا جانا تھا تو جو محمود ہے انہوں نے اس کو چھے لاکھ روپیا دیا ان کو محمود کون محمود یہ جو میرا چھوٹا چچو ہے یہ یہ جو ون من ٹوٹو میں یہ ملازم بھی ہے اور اس کے ساتھ کافی دفعہ پہلے بھی ہمارے لڑائی ہو چکی تھی زمین کے معاملے میں کیونکہ اس کے نام پر زمین کچھ زیادہ تھی اور میرے والد صاحب کے نام پر زمین کم تھی اور میرا والد صاحب ان کو کہتا تھا کہ وہ زمین جو آپ کے نام پر زیادہ ہے وہ ہمیں دے دیں کیونکہ برابر میں سارے سارے بھائیوں میں ہو جائے مگر اس نے وہ زمین جو اس کے نام پر زیادہ تھی اس نے نہیں دی اور یہ اکثر ہمارے ساتھ لڑائی جگڑا بھی کرتا تھا اور یہ تھانے میں جب بھی جاتا ہے یہ یونی فارم پہن کے جاتا ہے اور پلیس والے اس کو ریسٹ نہیں کرتے کہتے ہیں یہ ملازم میں اس نے یونی فارم پہنی ہوئے ہم اس کو ریسٹ نہیں کر سکتے ہم مجھے یہ بتائیں آپ کے والد ادھر گئے تھے اس کے بعد کیا ہوئے وہ وہ کیا ہوئے جب عظیم اور نازش نے جب ادھر ان کو بلایا میرے والد صاحب کو کال کر کے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے آجو ہم آپ کو رشتہ دکھاتے ہیں اور میرا والد صاحب گئے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جب ادھر رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں ادھر نازش اور عظیم نے اس کو بوتل کے اندر نشا ملاکے دے دیئے جب میرے والد صاحب نے بوتل پی لی ہے اور اس کے بعد دس منٹ بعد وہ بے ہوش ہو کے ادھر گر گئے ہیں گرنے کے بعد محمود مقصود مرسلین اور کوسر بی بی نے اس کو ادھر سے اٹھا لیا ہے اور پھر ناملوم جگہ پر لے گئے ہیں اور اس کو بڑی دردی کے ساتھ اس کو قتل کر کے لور بڑی دعا میں پھینک دیا اس کو اندر پھینک دیا لور بڑی دعا میں جس کو ہم رابطہ نیرے بولتے ہیں اس کے اندر پھینک دیا پھر کیا ہوئے اس کے بعد ہم پیچھے تحقیق کرتے رہے ڈھونڈتے رہے اپنے والد صاحب کو اس کے بعد ہم نے شاکی بنا کے اوپر محمود مقصود اور مرسلین کو پکڑوایا ہے جنہوں نے یہ قرار کر لیا کہ ہم نے اپنے سکے بھائی کو مار کے زمین کے بدلے اس کو ادھر نیروں کے اندر پھینک دیا ہے اس کے بعد جو پلیس تھی اس نے آنگے تلاش کرنا شروع کر دیا ہے تلاش کرتے کرتے ہم نے تھانہ حویلی لکھا کے اندر گئے ہیں ادھر سے ہم کو کچھ تصاویر اور اس کے کپڑے بغیرہ میرے والد صاحب کے ملے ہیں جس سے ہم نے شناحت کر لی کہ یہ واقعی میرے والد صاحب تھے اور ادھر سے پھر ہم نے اپنی قانونی کاروی کرتے ہوئے ہم نے اپنی جو بھائی فیر ہوگی جی ہے فیر ہوگی ہے تلاش پھر کہاں سے ملی ہے تلاش پھر کہاں سے ملی ہے تلاش پھر ہم نے علاقہ جس ٹیٹ سے اٹر لی ہیں اور اپنی جو ڈیڈ بوڈی تھی اس کو ہم ادھر لے ہیں پھر ہم نے ڈھولن ٹھولنے پھر اللہ کے ہم نے دفنا دی ہے پولیس کیا آپ کے ساتھ کیا رہی ہے پولیس نے ہمارے آدھے تو قاتل پکڑے ہوئے ہیں مگر آدھے جو قاتل ہیں ہمارے وہ ابھی تک نہیں پکڑ رہی میں نے یہ جو ہے سب انسپیکٹر ہے دیت اللہ صاحب میں نے تین چار دفعہ رکست کی ہے کہ جو ہمارے قاتل ہیں ان کو پکڑے ہیں جو مرسلین ہیں اس نے کھولے آم مجھے تین چار دفعہ قاتلانہ دمکیاں بھی دے دی ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ صلح نہیں کروگے تو ہم آپ کو آپ کو بھی قتل کر دیں گے ہم آپ کو بھی مار دیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ حکومتے وقت سے آپ کیا مطالبہ دیں آپ کے کیا کہنے جانتے ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارا اللہ افسران سے یہی میری اپیل ہے یہی گزارش ہے کہ جو ہماری زمین اور ہمارے گھر کے اوپر محفوظ کیا جائے ہمارے حفاظ کی جائے ہمارے جانتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے اس لڑکے کی بات سنی جس کا والد مرڈر ہو گیا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور ہمیں جو ہماری زمین ہیں اور ہمارے جو بھی معاملاتیں محل کروائے جائیں ہمیں ان سے بہت زیادہ خطرہ ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دی دیئے اور دیکھتے رہی ہے قصور 24 اللہ علیہ